نمشکر دوستو رامان ایسٹو لجر فرام چینڈگر آج ہم کنڈلی کے اندر ایٹھ باکس اس کی ایمپورٹنٹ ہونے کا ریزن میں بتا دینا چاہ رہا ہوں اس کا ریلیشن تو بہت چیزوں کے ساتھ ہے لیکن بات کریں گے آیو عمر جسے انگلیش میں ایز بولتے ہیں دیکھئے بندہ زندہ ہے اس کی کیا آجو ہے علپ آجو ہے دیرگ آجو ہے یہ بہت ایک ایمپورٹنٹ وششے کی طرف ہم چلنے ہیں اب اس باکس کے اندر میں باکس کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ میں کوئی لگن کی بات نہیں کر رہا راشی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں باکس کی اسٹم بھاو کے اندر اگر منگل اور شنی کا کومبو ہو جائے منگل اکیلا ہو جائے شنی اکیلا ہو جائے تو بہت ہی لائف کے اندر پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسٹرالوجی میں تو بولا گیا ہے کہ اگر منگل اسٹم بھاو میں آ جائے تو بندے کو فانسی ہو جاتی ہے اب اس چیز کو نوٹ کریے گا ابھی تک اس چیز کے اوپر کوئی اتنا گہن ادھیان نہیں ہوا ہے تو منگل کیا ہے؟ منگل کو بولا گیا ہے اگر یہ نیک ہو جائے تو ہنومان ہے اگر یہ بد ہو جائے تو بندہ آتنکوادی بن جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ کئی بار بندے کے مند کے اندر کیا بچار آتے ہیں سوسائیڈ کر لیں مر جائے ختم کر لیں اپنی زندگی کو کچھ بھی نہیں بچا ہوا تو یہ اسٹم بھاو ہی یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اب کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری عمر جو آیو ہے درگ ہے یا علپ ہے دیکھئے یہاں پہ اگر منگل اور شنی بیٹھے ہیں منگل اکیلا بیٹھا ہے شنی اکیلا بیٹھا ہے اگر تو وہ وکری ہو گئے جسے بولتے ہیں ریٹرو پھر تو آپ سمجھئے گا نبے پچانمے سال سو سال بندہ جی جاتا ہے کیونکہ کارن میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ منگل کا وکری ہونا شنی کا وکری ہونا یہاں پہ ایک بہت ہی درگ آیو کی طرف سنکیت کرتا ہے شنی شنی کے جو بڑے بھائی ہیں وہ ہیں یمراج تو یمراج کس چیز کے دیوتا ہے وہ ہے آیو مرتیو اور آیو سے علیتر ہے تو بات کر رہے ہیں مہادشاہ انتردشاہ اور پرتی انتردشاہ کئی بار قتل ہو جانا لڑائی جھگڑا ہو جانا جب آپ نے کسی کا قتل کر دیا یہ بھی اسٹم بھاو سے علیتر مانا جاتا ہے دوستو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اسٹم بھاو اسٹم بھاو کو میں آپ کو صرف ایک پرتیشت ہی یہ ساری چیزیں ابھی بتا رہا ہوں کیونکہ ڈے بائی ڈے آگے اپیسوڈ آئیں گے اس میں آپ کو اور نالج دی جائے گی ان سب چیزوں کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں اگر اس کے اندر دیکھیں کئی بار چندرہ منگل بودھ وہ سب الگ الگ ہیں شنی راہو کیتو یہ سب الگ الگ بیٹھتے ہیں تو بات ہو رہی ہے ابھی صرف ہمارا ٹاپک ہے کہ اسٹم بھاو جو ہے میں آپ کو ایکزیمپل دینے جا رہا ہوں جو صدام حسین ہوئے ہیں ان کی کنڈلی ہے میش لگن کی ان کا جو لگنہ دی پتی ہے لگنیش ہے منگل وہ اسٹم بھاو میں تھا جس جگہ پہ جس فٹے پہ وہ لوگوں کو فانسی دیتے تھے اسی جگہ پہ اسی فٹے کے اوپر ان کو فانسی دے دی گئی ہے تو کیا بولیں گے اسے آپ اسٹم بھاو یہ کروٹا کی نشانیاں ہیں منگل نیک نہ ہو بد ہو جائے خراب ہو جائے تو یہ ساری چیزیں کروٹا کی طرف لے کر چلتی ہیں تو دوستو ایسی ڈھیروں چیزیں ایسی ڈھیروں نالیجبل باتیں آپ کی طرف لے کر آتے رہے گے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو اور نئے اپ ڈیٹس آئیں اور ہاں دوستو اس کے بعد نیچے سکرین پر نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اگر آپ اپنی کنڈلی کا وشیلیشن میرے سے کروانا چاہ رہے ہیں تو ان نمبرز کے اوپر کال کریے ٹیلی فونکلی اپوائنمنٹ لے کر آپ اپنے گھر بیٹھے ہی اپنے 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 پرابت کر سکتے ہیں ملنے کی اوشکتہ نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو آپ ہمیں فیس بوک ٹویٹر اور انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اور نالیج ملے تو ملتے ہیں دوستو تب تک کلیئے نمش کردنے والا ایوی نایستے